دائی سے حتیق سمپتی کے معاملے میں امن کمار سنگھ اور ان کی پتنی یاسمین سنگھ کے خلاف معاملہ درش ہوا ہے پور مخبطی ڈاکٹر امن سنگھ کے پرمک سچب رہے امن سنگھ ایو ڈاویو نے درش کیا یہ معاملہ امن سنگھ پور و سی ایم کے سچب رہے ہیں امن سنگھ کی پتنی یاسمین اور آپ کو بتا دیں کہ سنگھ کے خلاف بھی معاملہ درش ہوا ہے یعنی کہ امن کمار اور ان کی پتنی دونوں پر ہی معاملہ درش پور و مخبطی ڈاکٹر امن سنگھ کے پرمک سچب رہے ہیں امن سنگھ ایو ڈاویو نے درش کیا یہ معاملہ ادھر جانکاری صاحب آشش کباری سے یوں گی ہمارے سے جڑ گئے ہیں آشش کیا پورا معاملہ تھا ایو ڈاویو نے یہ معاملہ درش کیا ہے دیکھیں سماتھی کاری کاری کارتا ہے اچھت شرما اچھت شرما نے کچھلے دنوں امن سنگھ اور ان کی پتنی جاتنی ان کی خلاف ایو ڈاویو میں شکایت درش کرائی تھی اور ان کی شکایت نے کارتا کی پتن میں رہنے کے دوران امن سنگھ نے بڑے پرمانے پر آئے سے ادھر سمپر کی عرضیت کی ہے دھستہ چارج کیا ہے اور اپنی پتنی کو اپنے پربھاؤ کے پتنی کو اپنے پربھاؤ اور پتنی کا دروپیور پرتے ہیں ان کی سمیزہ نیوکی کرائی ہے اس محاملے پر شکایت درش کرائی گئی لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اس شکایت کو ادھر بنا کر امن سنگھ نے اگریم جوانس کیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروپا کٹایا تھا پچھلے دنوں ہائی کورٹ نے بھی اس محاملے پر سنوائی تھی حالکہ اس کے پہلے بھی سنوائی میں امن سنگھ اور ان کی پتنی کی خلاف کسی طریقے کی کاروائی نہیں کرنے کبھی آدھر ہائی کورٹ نے دیا تھا اور اس محاملے پر اس کے ملا تھا لیکن جو پچھلی سنوائی ہوئی یعنی دس پروری کی سنوائی میں ہائی کورٹ نے اپنے آدھر پر یہ سپلٹ کیا کہ انہوں نے کسی بھی تجھپی کے اپنا آدھر محاملوں پر کاروائی کے لیے کسی انرسیگیشن کے لیے روپ نہیں لگا ہی ہے اور اس آدھر کے بعد ایووڈبلو نے آج ناکہ والا من سنگھ بن کے ان کے پتنی چلے تمام جانکر رسکو بھی آپ کا آشیش موسیقی موسیقی